بلکہ آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا ہولی کے دن ایک ہی دن ہولی تھی ہولی اور جمعہ ایک ساتھ آگیا لوگوں نے کہا کیسے ہو پائے گا ہم نے کہا جمعہ سال میں باون بار آتا ہے سمیہ ہوئے بدل سکتے ہیں ان کا سمیہ بدلنا چاہیے انہوں نے بارہ بجے سے لے کے دو بجے نماز کا سمیہ دیا اور ہم لوگوں نے ہولی بنانے کے لئے پوری سفندرتا دی ہولی مناؤ خسالی کا دن ہے پوری ہولی کے ساتھ رنگ کے ساتھ ملئے اپنے ایک دوسرے کے بیردھاؤ کو بھولئے اور ہولی کا فرم بڑی دھوم دھان کے ساتھ پوری پردیس کے اندر منایا گیا کتنے اچھے دھن سے ہولی کا فرم منایا گیا آپ سب کے سامنے ہیں اور اس لئے بھائیوں بہنوں آج میں آپ کی بات آپ سے پہنے کے لئے آیا ہوں سرکار جب سرکسہ دینے کے لئے پوری طرح پرتی وقت ہے سرکار جب بکاس کرانے کے لئے پرتی وقت ہے نوکری اور روزکار کے لئے کسانوں کے ہیتوں کے لئے گریبوں کے ہیتوں کے لئے گاہ گریب کسان موزوان محلہ سب کے لئے ہم لوگ اپنی اپنی یوزنائی لے کر آئے ہیں ان اس لئے میں آپ سب کی جمعہ داری بنتی ہے کہ بکاس کے فرکریہ نرم تر بنی رہے اس پرکار کے یوک یو لوگ چھن کر کے بھی جائیں میں دھنے بات دوں گا باب گورت سنگی کو انہوں نے یہاں پر یہاں کے کارکرقوں کے ساتھ مل کر کہ آپ سب کا یہ سمجھنا لیا جن سبھا کے ماتن سے یہاں پر آپ بھی کرا رہے ہیں میں دھنے بات دوں گا بیدھان سبھا کے سوئیوں جاگ سری بردیس یادو سری رمار کانتری ساتھ سری بجیس سنگر یادو سری سیس منٹر پارٹی ان سوئے کارکرٹوں کو جو کارکرٹا مل کر کے اس چنان کے بھیان کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے بریشت کارکرٹا اپیندر دست شکلہ کے مدد کے لئے آپ سب کے بیٹھ میں ہاں پر فستک میں ہیں بھائیو بینو اپیندر دست شکلہ کوئی پرچیت نام نہیں ایک پرچیت نام ہے آج سے نہیں میں ان کو انیس سو چورانوے سے جانتا ہوں انیس سو چورانوے سے لگاتار میرے ساتھ رہ کر کے کارکر رہے ہیں بھارتبا کے بیون پدوں پر مہامنتری جلا کے مہامنتری چلا کے ادھیکس چھتری پدہ دکاری کی روپ میں تھے چھتری ادھیکس کی روپ میں ہر جگہ چائیں میرے ساتھ چلتے تھے کارکرٹے تھے ہر جگہ کارکرٹے تھے آخر جب مجھے مہمنتری بنا دیا کسی کو تو بنا نہ تھا اور میں نے جب چین کی بات آئی میں نے کہا بریشت کارکرٹا جو ہوگا ہم اس کو چناؤ کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے اپیندر دست شکلہ کو آپ کے پاس بھیجا ہے بھائیو بہنو اس لئے بھیجا ہے جسے اپیندر دست شکلہ جائیں گے تو جو کارکرٹا پیسہ موڈی جی کیندر سے اور پردیس سے ہم لوگ دے رہے ہیں وہ پیسہ جمین پر بھی دکھائی دے بندر بانٹ نہ ہو لوٹ خسوٹ نہ ہو کسی کو عراجکتہ پھیلانے کی چھوٹ نہ ہو کہیں کوئی عراجکتہ نہ پھیلا سکے اس دشت سے اچھے لوگ چھل کر کے جانے چاہیے اور اس دشت سے میں دنے بات دوں گا اس کے پتہ باتر سنجھے کو ایک بدھائیو کے روپ میں پور منطری کے روپ میں بکاز کی ان پرکریہوں کے ساتھ لگاتار اپنے کو جڑے دے ہیں بکاز کے ہر یوشنا کو لے کر کہ کہاں آئیٹی آئی ہونا ہے کہاں انٹر کالیج ہونا ہے کہاں ڈگری کالیج ہونا ہے کہاں سڑج بنی ہے کہاں پھولیا بنی ہے کیونکہ بدھائیو تو موجود رہ سکتا ہے مجھے ہو سکتا ہے کم سمیں ملے گا کیونکہ پڑے پردیس کو دیکھنا ہوتا ہے اس لئے پرتنیدی کے روپ میں کچھ اچھے لوگ ہونے چاہیے اور اس لئے سیوپیندر در شکلہ جی کو ہم لوگوں نے یہاں پر سانسد کے پرتیاسی کے روپ میں آپ ست کے بیٹھ میں بھیجا ہے بھائیو بینو ایمان کر کے چلیے کہ سانسد کے روپ میں میرے پرتنیدی کے روپ میں سیوپیندر در شکلہ آپ کے بیچ میں ہے سمیں پتہ بادگر سنگھ آپ کے بیچ میں ہے پاو گورک سنگھ آپ کے بیچ میں ہے سمیں برجیس یادوں ہیں رمہ کان نساد ہیں برجیسنکر یادوں ہیں مہندر مصرہ ہے برج موسن مصرہ ہے رام لفن یادوں ہیں بلویر یادوں ہیں سبی کارے کرتا یہ سمیں لوگ پرتنیدی کے روپ میں یہاں پر کارے کرتے تھے مکاز کنیو جناہ کو جمین پر اتارے کر کے پرتیک گریب کو پرتیک ناگر کو اسے لبھانید کرنے کا کاری کریں گے اور جس سے آپ سب سے پیل کرنے کے لیے مایا ہوئے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جب بار آتی ہے ساپ اور چھوچندر ایک ساتھ ایک سگے جان بچانے کے لیے پرتے ہیں سب اور بسپا آج اپنے کو جان بچانے کے لیے ایسے مادے بارے پرتے رہے ہیں بڑی خیاء آتے ہیں ان لوگوں پر لیکن واسطوں میں لوٹے رہے ہیں انہوں نے پردیس کو لوٹا ہے انہوں نے پردیس کے نوزوانوں کے بھوستے کے ساتھ کھلوار کیا ہے انہوں نے پردیس کے کسانوں کو بدحال کیا ہے انہوں نے پردیس کو بدنام کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سپا اور بسپا پندرہ ورسوں تک پردیس میں تھی ایک بھی باہری بیکٹی پردیس کے اندر نویز پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا کیونکہ جو بھی آنا چاہتا تھا جب میں پردیس میں بڑے بڑے اندروں پتنیوں کو بلانے کے لئے گیا ممبری گیا میں نے لوگوں سے کہا میں نے کہا آپ لوگ آئیے یوپی میں لوگ کہتے تھے یوگی جی آپ آگئے ہیں اب ہم لوگ آئیں گے پہلے اس لئے نہیں آتے تھے کیونکہ جل سے ہم جاتے تھے لوگ کہتے ہیں کتنا پیسہ لگاؤگے ہم لوگ کہتے تھے پانچ سو کروڑ وہ کہتے تھے پہلے سو کروڑ ہمیں دے دیتے سپا اور بستہ میں یہی ہوتا تھا انہوں نے کہا آج ہمیں بسواس ہم لوگ آئیں گے اور بھائیوں بینوں آپ کو بسواس ہوگا گرب ہونا چاہیے ایک کارک کرم ہم لوگوں نے لکھنوں میں کیا اور چار لاکھ ستر ہجار کروڑ روپے کا نویس اتر بریس میں آیا ہے ایک چار لاکھ ستر ہجار کروڑ کا مطلب آپ جانتے ہیں اگر ہر جلے میں ہم پیسہ لگانا شروع کر دیں گے تو اتر بریس کے صدی پیچھتر جلوں میں لگ بھگ آج ہجار کروڑ سے دس ہجار کروڑ روپے کے نویس ہوگا اور آج سے دس ہجار کروڑ کا نویس کا مطلب گھوڑکپور میں جو پھرٹائزر کار کھانا لگ رہا ہے چھ ہجار کروڑ پھر نویس ہوگا پپرائیٹ میں جو چینی مل لگ رہی ہے سات سو کروڑ روپے اس میں لگ رہا ہے یعنی گھوڑکپور میں کار کھانا جو لگ رہا ہے اس کار کھانے کے برابر دو کار کھانے لگ سکتے ہیں پپرائیٹ میں جو چینی مل لگ رہی ہے اس چینی مل کے ان روپ اگر لگانا ہوگا ایک ایک جلے میں دس دس نئی چینی مل لگ سکتی ہے سوچیں کتنے نوزوانوں کو نوکریہ ملیں گی کیوں ہمارا افتر قدیس کا نوزوان باہر جاتا تھا ممبئی میں کیوں پانت ہوتا تھا سورت کیوں جاتا تھا ندھیانہ کیوں جاتا تھا بیندرور کیوں جاتا تھا اپنے گھر کو کوئی آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن اس کے سامنے روٹی کا سنکر جباتا ہے وہ گھر چھوڑتا ہے پریوار سے باہر رہ کر کے سنکر میں رہ کر کے وہ کمانے کے لئے جاتا ہے لیکن اس کو نوکری افتر قدیس کے اندر نہیں مل پاتی تھی ہم لوگوں نے دوار کھولیں نوکری کے اور میں کہہ سکتا ہوں وہ تغریز کے نوزوانوں کے ہیتوں کے ساتھ کھلوار کرنے کی چھوٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے اور جو بھی کھلوار کرے گا اس کی جگہ جیل ہوگی اس کی سمپتی کو جبت کرنے کی کاروائی ہم لوگ کریں گے ہم لوگوں نے کاروائی پرارم کی ہے بہت سکت کاروائی پرارم کی ہے بہت سکتی کے فعادے سے طتوں سے نفٹنا پرارم کیا ہے ہم لوگوں نے پہلے کہا ہے جس دن پہلے دن سے میں سبت لیا ہوں میں نے پہلے دن اس بات کو کہا تھا کہ کرائم اور کرپسن کے مددے پر سرکار زیرو ٹولنس کی نیتی پر کارے کریں گے اور سرکار پوری طریقے سے اس مددے پر اڑک ہو کر کے کاری کر رہی ہے آج ایک بار پھنے میں آپ سب سے پیل کرنے کے لیے آیا ہوں جن لوگوں نے لوٹا ہے اراج اکتہ پھیلائی ہے چھینہ چھٹی کی ہے دنگوں کی آگ میں پربیش کو جھوک کر کے بدنام کروایا ہے پوری پربیش کو ان لوگوں کو مات کی جانے کیا ہو سکتا نہیں یہ لوگ جاتی کے نام پر بارتے تو ہیں لیکن پریوار تک سیمیت ہو جاتے ہیں گاؤں تک سیمیت ہو جاتے ہیں بکاس ہوگا صفائی کا ہوگا بکاس ہوگا مایہ اتیجی کے گاؤں کا ہوگا باقی گاؤں کے باہر ان کی بدھی جاتی نہیں پردیس کے بارے میں کوئی سوچھی نہیں جب یہ آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے آپ کے بڑھاک کے بارے میں آپ کے جن پت کے بارے میں آپ کے چھیتر کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو میں آپ سب سے بھی کہوں گا آپ ان کی بارے میں کیوں سوچتے ہیں بروستر کے راجیوں میں کتنی بڑی سفرتہ پرابط ہوئی ہے جس ناغہ لینڈ میں جانے کے لئے پرمیٹ لے نا پڑتا تھا آج وہاں کا نوزوان جاگروپ ہوا ہے آج وہاں کا نوزوان پردان منطری نرندر موڈی جی کی نیتیوں پر دکاس اور سساسن کی نیتی پر بشتواز کرتے آگے آیا ہے آج وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن گئی ہے پھر پورا میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ان سکھ میں سے تیتالیس سندھ بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے پھوڑ بحمت کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی بنی ہے اور دھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کوئی روک تو کسی کے لئے نہیں ہوگا آپ بھی چاہیے گھومنے کے لئے چاہیے کوئی آپ کا پریشت ہوگا وہ ابھی آرام سے ہوا رہے سکتا کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن یہ بیوہ جن کاری تاکنے جب جاتی تھی یہ گڑھوندن جو کرنے کا پریات ہو رہا ہے یہ دیل ہے آپ کی بھانوں کے ساتھ کھلوار کرنے والا دیل یہ ناپا گڑھوندن ہے پردیس کی بھانوں کے ساتھ کھلوار کرنے والا گڑھوندن ہے پردیس کے وکاس کو عورد کرنے والا گڑھوندن ہے پردیس کے سساسن کو عورد کرنے کی کچھ ساجست کرنے والا گڑھوندن ہے کیونکہ ان کی بھنڈا گردی ان کی اراجکتہ اور ان کا پرشتہ چار پوری طرح آج ہم لوگوں نے پھند کر کے رکھ دیا ہے ہم لوگوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا پرشتہ چاری کی جگہ جیل ہوگی اور آجکتہ پھیلانے والوں کی جگہ جیل ہوگی اور اس لئے بھائیو بینو آپ سب سے میں کہنے کے لئے آیا ہوں بھارتی جنپا پارٹی آج اس دیس کے اندر بکاس اور سساسن کی پرتیق بنی ہے آدھر پرنان منطلی سے نریندر مودی کی پورے دیس ہی نہیں دنیا کے اندر بکاس اور سساسن کی پرتیق بنے ہیں آپ سب سے اپیل ہے گیندر اور پردیس سرکار کی ان سمی نیتیوں کو جمین تک اتارنے کے لئے اچھے لوگ چاہیئے اور اچھے لوگ میں بیدھائک کے روپ میں صفتے باتور سنگاپ کے بیچ ہیں آپ سب سے اپیل کروں گا سانسط کی روپ میں جو سیٹ میں نے چھوڑی ہے میرے پرتیق کے روپ میں سوپیتر دست شکلہ کو بھارتی جنپا پارٹی نے پرچاسی کنایا ہے آپ سب لٹ کر کے ایک ایک بوٹ بھارتی جنپا پارٹی کے چنا چن کمل کے کھول پر دے کر کے بھارتی جنپا پارٹی کو بھاری قومت سے چنا جتانے کے پیل آپ سب سے کرتے ہوئے میں بانے کو دیتا ہوں برام جہجیس فری رام یہاں پر آئے ہوئے کبھی کا کرتا برد ہوگا کسا باباں دی بھولاتی جاتی ہے میرے پر آئے ہوگا میرے پر آئے ہوگا میرے پر آئے ہوگا موسیقی